بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی انتخابی عمل مکمل نہیں ہوا کہ کے پی کے وضعی علاق علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ انتخابات دوبارہ کروائے جائیں فری اینڈ فیر دوبارہ کروائے جائیں کیا صورتحال بنے گی آنے والے وقتوں میں عاصف زداری صاحب کا ایوان صدر میں رول کیا ہوگا اور خاص طور پر مسلمی نون کی کابینہ کتنی بڑی ہوگی کیا معاشی معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے کابینہ بنائی جائے گی یا کابینہ ویسے ہی ہوگی کہ سب کو نوازہ جائے گا میرے ساتھ موجود ہیں مسلمی نون کے سینئر رہنماء اور سابق وفاقی وزیر رانہ تنویر حسین صاحب رانہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا رانہ صاحب وزیعالہ کے پی کے علی امین گنڈا پور صاحب کا مطالبہ سامنے آیا وہ کہتے ہیں اس پی ڈی ٹرائل دیں عمران خان صاحب کو اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن دوبارہ کروائے جائے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسی صورتی حال آگئی ہے کہ ایک صوبے کا وزیر حالہ یہ مطالبہ کرے کہ الیکشن دوبارہ کروائے جائے حالانکہ ابھی تو گرد بھی نہیں چھٹی ہے نہیں تو میرا حال ان کے پاس آپشن ہے کہ وہ اپنے بانی جو ہے پی ٹی آئی اس کی طرح حرکت کریں کہ وہ جو پرانچہ سامنے ڈیزولو کی تھی اپنی سامنے ڈیزولو کر دے وہ الیکشن ہوتا ہو جائیں گے ایمین کہ ایک ایسی چیز دیکھیں ایک ڈیموکریٹی پروسس ہے الیکشن ہو گئے ہیں اور الیکشن کو مزاگ نہیں ہے اس سے ہم گزرے ہیں باقی الیکشنوں میں ہارنے والے کو کچھ ایشو رہتے ہیں وہ ہار گئے الیکشن اس کو آپ آگے لے کے چلیں آگے بڑھیں اور جو ہمارے اسمبلیوں کے جو ہیں سلسلوز کا سب آنکے آگے کچھ اپنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ایسی اپوزیشن تو در ان کی گورنمنٹ ہے کے پی کے میں تو وہاں پہ اپنا ویسے لوگوں کو ڈیلیور کریں رلیف دیں کوئی اچھی گورننس دیں تو یہ کام کرنے کا بجائے اس کے یہی ایک شور شراب بچالتا رہے آپ کو پتا ہے میں پیچھے کس طرح جاؤں دوزا دو کے الیکشن میں کیا ہوا دوزا تیرہ کا تو مجھے پتہ پہنٹی پنکچر چالتے رہے ہیں جہاں کو یاد ہے پہنٹی پنکچر پہنٹی پنکچر پہنٹی پنکچر پھر دوزا ٹھارہ میں جو ہوا وہ بھی آپ کو پتا ہے کس طرح کا وہ الیکشن تھا تو پاکستان میں کام کرنے کی یہ چیزیں ہیں کہ پارلیمنٹ ہے ادھر آئیں اور جو لیکٹرل ریفارمز ہیں اس پہ فوکس کریں بیٹھیں اور یہ جو ایشوز ہیں میں سمجھا ہوں ورنس فار ایسا سسٹم ہو کہ جیسے اتنے زیادہ question نہ اٹھیں باقی الیکشنوں میں چاہے بنگلہ دیش ہو اس کو پتہ ہے آپ نے اندھر کیا ہوا کس طرح وہاں پہ باتیں ہوئیں اور سلسلہ چلیں آپ اس ادھر دیکھیں انڈیا میں تاکہ یو ایس کا الیکشن آپ کو پتہ ہے جب یہ ٹرمپ کا مسئلہ تھا تو ٹرمپ نے کیا کیا تھا اس نے کہا میں نہیں مانتا اور اس نے تو کانگریس پہ چڑھائی کر دی کیپٹیل ہیل پہ چلا گیا اور وہاں پہ لوگوں کو سزایاں بھی ہوئی چودہ سال سال کی سپیکر کی کرسی پہ بیٹھ کے آپ کو یاد ہوگا بالکل 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 یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیز عجیب شروع ہوا الیکشن ہوتے ہیں اور ساتھ ہی آدمی والے شروع کر دیتے ہیں شور کرنا اچھا رنس صاحب لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے ایک تو یہ آپ کا مشورہ ہے کہ ان کو جمہوری عمل کا حصہ بننا چاہیے ترقی کے لیے صوبے کے عوام کی ترقی کے لیے جہاں پہ ان کی حکومت ہے وہاں پر ان کو کام کرنا چاہیے یہ تو آپ کا مشورہ ہو گیا یہ تو خواہش ہو گئی ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ جائرے کے ملک آگے چلے معاملات آگے چلیں لیکن پاکستان تحریک انصاف کا جو بہیوئر ہے ماضی کا اور پھر اس دفعہ جو انہوں نے بہیوئر کیا اس دفعہ وہ کہتے ہیں کہ گوکے اسمبلیوں کے اندر ہم رہیں گے لیکن احتجاج کرتے رہیں گے اور جب تک کریں گے جب تک کہ فارم فورٹی فائف کے مطابق الیکشن یعنی کہ ان کی مرضی کے مطابق الیکشن کے ریزرٹ جو ہے وہ آنی جاتے تو بہیوئر ان کا کچھ آپ کو لگتا ہے پھر میں ایک بیان اور بھی کوٹ کر دوں تھوڑا سوال طویل ہو رہا ہے شیر افضل مروض صاحب کا کہ میں نے کہا کہ مران خان صاحب نے کہا ہے کہ کسی قسم کی مفامت نہیں کرنی کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں کرنی کہ جس سے تاثر جائے کہ ہم کمزور پڑھنے ہیں تو ایسی صورتحال میں آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف جمہوری رویش پر آ جائے گی اور اسمبلیوں کا پارٹ ڈسکشن کی صورت میں بنے گی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو مچو قسم کی ہے نا پولٹیکس یہ پولٹیکس تھوڑی سی ایک میرحل بڑی ایک تھوڑا سا ایسا یہ ایک بڑا ایک بریق بال کی طرح ہوتا ہے کہ اس میں تھوڑا سے نومز ہوتے ہیں ڈیموکریسی کے یا پارلیمانی سسٹم کے کوئی ویلیوز ہوتی ہیں کوئی ٹرڈیشنز ہوتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے جب سے سیاست جو وہ سیاست سیاست تو اس نے بڑی پرانی شروع کی ہوئی ہے جب سے ان قریب قریب پہنچا ہے اس حملیوں میں تو دوزار چودہ کا آپ کو پتہ درنا اس نے جو کیا وہ سیول نافرمانی ٹائی بھی تھا جسرا پی ٹی وی پہ حملہ کیا گیا ٹیکس نہ دو ہنڈی کے ذریعے پیسے لاؤ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے پارلیمنٹ پہ حملہ کر دیا کہ پرائیم ایسٹر اس پہ چڑھائی کر دی سپریم کورڈ کے باہر گھندے کپڑے لڑکا ہے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں اس کے بعد بھی جب سلسلہ چلا تو اسمبلی کے اندر بھی یہی یہی ہوتا تھا ہوا ہا ہا کرتے رہے ساراں کے بعد بھی اسی طرح ہی چلتا رہا اور پھر ہم نے بھی شور کرنا شروع کیا کہ یہ کیا کرتے ہیں لیکن ہم نے پوزیٹیو کام کیا ہمیں پتا تھا داندری والے الیکشن ہوئے ہیں اٹھا رہا کہ الیکٹیو گیا ہے اٹھایا گیا ہے ہمارے تو جو ایجنٹ تھے پولین ایجنٹ ان کو باہر یا تو بیٹھنے ہی دیا گیا یا دکھی دے کے باہر رکال دیا گیا ہمیں تو سفید کاغذ پہ ووٹ نمبر ریزرل لے کے دیتے تھے فارم فورٹی فائیو نہیں سفید کاغذ چھوٹا سا گول دیرے میں نمبر لکھا ہوتا تھا کہ سفریں ووٹ ہیں آپ کے میں آپ کو بتا رہا ہوں آنسلی بتا رہا ہوں تو لیکن اس کے باوجود ملانا صاحب نے بھی کہا فضل الرمان صاحب نے کہ ہم اوتھنا لیں لیکن ہم نے تو اس کا حصہ بنے آگے لے کے چلے اور کانسٹیوشن کے مطابق جو بھی ساملی کے پرسیجر ہے اس کے رولز آب بیزنس ہے ان کی مطابق ہم چلتے رہے لیکن پروٹیسٹ ہوتے ہیں لیکن ایک تھوڑے سے ایک دیریکٹ کار کے اندر ہوتی ہیں اچھا رانہ صاحب ایک سوال پیدا ہوتا ہے آپ نے کہا کہ مچو ٹائپ کی جو پولیٹکس ہے اب یہ گیلپ کا سروے آج ہی ریویل ہوئے جس میں گیلپ کا دعویٰ یہ ہے کہ جو پڑے لکھے لوگ تھے انہوں نے پی ٹی آئی کا ووڈ دیئے اور جو نا خاندہ یا نیم خاندہ لوگ تھے انہوں نے نون لیگ اور پیپرس پارٹی کا ووڈ دیئے یہ گیلپ کا سروے کہہ رہا ہے جس کی ریپورٹ پبلش ہو چکی ہے تو کہی ایسا تو نہیں ہے کہ سوسائٹی میں کوئی تفریق ہو گئی ہے پڑے لکھے لوگوں کی اور جو کم پڑے لکھے لوگ ہیں میں گیلپ کا سروے اپنی جگہ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے بندے جو ہیں جو لیکٹو کے آئے ہیں ان کے اور ہمارے بندوں کی اپنی ایڈوکیشن کارلے جو ہمارے لیکٹو کے آئے ہیں آپ ایک ایک بندے کو لے لے نا جو ہمارے سینئر لوگ ہیں یا سارے ان کی دیکھ بیگرون کیا ہے کہاں کہاں سے پڑے کس کی در سے رہے ہیں ان کی پولیٹیکل بیگرون کیا ہے پارلیمنٹری اسٹیوری کیا ہے لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اتنی کیکر نہیں ہے یہ آپ کو ذرا اس میں آتا ہے لیکن کیا آپ کا خیال ہے کہ ہمارے لوگ میں میرا بھی ہلک ہے میں اپنے ہلکے میں لوگوں کو جانتا ہوں تو وہاں پہ تو ایسی میں سے اتفاق نہیں کرتا بلکل لوگ جو سمجھدار ہیں وہ بلکل پی ایم ایلن کو زیادہ مچیور اور جو میں سمجھتا ہوں ایک اچھا جو ان کا کلچر ہے یا ویلیوز ہیں وہ تو چلے ہیدھر ہیں پی ایم ایلن کی طرف کہ پی ایم ایلن is the only party کہ جس نے پاسٹ میں ڈیلیور کی ہے جس نے کر کے دکھایا ہے سامنے نظر آئے جیساں تیرہ سے ٹھارہ کی گومنٹ تھی میانواز شریف صاحب کی آج بھی مجھے کوئی کہہ رہا تھا that was the best time ملک آگے جا رہا تھا وہ یہ کہنا نہیں مانتا آپ کے وہاں پہ انپارڈ میں ووٹ دیتے ہیں خدا کے لیے یہ کہہ بہت ہوئی انپارڈ میں ووٹ دیتے ہیں رانہ صاحب گیلپ کا دعویٰ تھا اس سے ظاہر ہے کہ آپ جو ہے وہ تصدیق یہ تردید کر سکتے ہیں بالکل آپ کا حق ہے میں نے بھی جو ہے وہ ایک فیکٹ آپ کے شاملے نہیں سارے انپارڈ ہیں نہیں یہاں مجھے بتائیں جتنے مجھے ووٹ پڑے ہیں وہ سارے انپارڈ ہیں ہاتھ ہوگی یہ اچھا رانہ صاحب ای وی ایم کے ذریعے اگر الیکشن کروائے جاتے تو دھانلی نہ ہوتی یہ بھی علی امین گنڈاپور صاحب کا کہنا ہے اور آپ نے بھی کہا کہ کچھ ایسا کام کرنا چاہیے ونس فور آل کہ ہر الیکشن کے بعد دو ازار دو سے لے کے دو ازار چوبیس تک ہم لوگ آ گئے مطلب یہ سارے الیکشن تو وہ ہیں جو ظاہر ہے آپ تو ہم سے بہت سینئر ہیں لیکن یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں سارے الیکشن دو ازار دو کے مشرف کے الیکشن تھے دو ازار آٹھ میں الگ معاملات تھے کہ جب مطرمہ بینظیر بھٹو والا واقعہ ہو گیا دو ازار تیرہ کے الیکشن میں پینتیس پرسن پھر چار ہلکوں کے اوپر دھڑنا ہو گیا پھر دو ازار اٹھارہ میں سیلیکٹیڈ اور الیکٹیڈ اور اس طرح کی ساری باتیں شروع ہو گئیں لیکن کہیں تو اس کا حل ہوگا نا اگر ای وی ایم کے ذریعے کوئی حل بنتا ہے یا کوئی اور الیکشن کی اصلاحات کا معاملہ ہو سکتا ہے تو آپ لوگ سوچیں گے اس طرف بلکل دیکھیں ای وی ایم والی بات تو نہیں ای وی ایم جو یہ کر رہے تھے وہ ٹھیک نہیں تھا ہم نے بڑا اس پہ دیکھا اس کو بڑا بریکی سے دیکھا انڈیا میں جو سسٹم تھا اس کے بھی انہوں نے بھی وہ اس کو چھوڑ دیا تھا اس کو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں اس کے باقی الیکٹر ری فانز یس اور روبر اپیریٹ ہوئی ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں پی 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 نے اپنے ٹائم پہ کیا دوزہر آٹھ سے تیرہ میں الیکٹر ری فانز لائے پھر تیرہ سے اٹھارہ تک ہم نے ری فانز لائے اور جہاں بٹھانا والے سے چوبیس والا ٹائم تھا جہاں تک یہ رہے ہیں با عمران میازی تو اس وقت بھی ہم نے ایک کمیٹی بنائی تھی کہ ہم جس میں کچھ کام کریں بہت سارے طریقے ہیں صرف بی بی ہمیں کیا یہ مشین ہی تو نہیں نا یہ اس کی بات جو کرتے ہیں تو میں اس کا پڑے پڑے question تھے اس کے اوپر اور باتیں بھی ہوئیں لیکن اگر کوئی ایسا electronic system ہے جیسے full proof کوئی بات ہو سکتی ہے تو اس پہ کیا ہی طرح ہے کسی کو خدا انخواستہ ہمیں تو بالکل ہی نہیں کیونکہ ہمارا تو دیکھیں ہم بڑے practical لوگ ہیں لوگوں کے خدمت کرتے ہیں ہمارا تو جو record میں ہے وہ ہے ہی خدمت جو ہم نے پنجاب کو بنایا ہے جو پاکستان کو بنایا ہے میاں نواز شریف صاحب کو جب بات کرتے ہیں ہمیں تو بات یہی ہوتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے اگر آج جتنا پاکستان نظر آپ کو آ رہے ہیں گوہدر سے لے کے آپ جہاں تک بھی جائیں لواری ٹرنل ہو باشا ڈیم ہو ائرپورٹس ہو موٹر ویز ہو انہوں نے چار سال میں کیا کیا ہے ایک کلومیٹر انہوں نے موٹر ویز بنائی ہے ہمیں کوئی بیسیک انہوں نے کام کیا ہے لوگ کی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے کوئی اکنامک سائیڈ پہ معاشی سائیڈ پہ انہوں نے کوئی رفارمز لائے ہیں تو خدا کے لیے کوئی جو سنجیدہ لوگ ہیں ان کو اور عام سے یہ سٹیبلیٹی آئے اور عام سے کام کرنے دیں اور چیزیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی ٹھیک ہوگی ران صاحب ران صاحب میں ایک بریک لیتا ہوں لیکن بریک سے پہلے ایک کوئی سر آپ کے لئے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ دھاندلی پہ الزام دھاندلی پہ جب اعتجاج کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تو سلمان اکرم راجہ لطیف خوصہ اور دیگر ان کے قائدین ہیں ان کو لہوڑ سے گرفتار کیا گیا ہو سکتا ہے کچھ دیر میں چھوٹ بھی جائیں میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں چھوٹیں گے لیکن اعتجاج نہ کرنے دیے جانا کیا یہ جمہوری رویہ ہے بریک کے بعد آپ سے یہی پوچھوں گا بریک کے بعد خوش آمدی درانہ تنویر صاحب میرے ساتھ موجود میں مسلمی قنون کے سینئر رینمائی صاحب ایک وفا کی وزیر ہیں ران صاحب دھاندلی پر اعتجاج ہوتا ہے ایک گرفتاریاں ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے چھوٹ جائیں لیکن اعتجاج کو اس طریقے سے روکنا حالانکہ باقی دیگر جماعتیں بھی اعتجاج کرتی ہیں میں اسلام آباد ابھی تھوڑی زیر پہلے پہنچا ہوں لاہور سے تو میں نے دیکھا کہ یہاں پر بڑا ایک فلسطین مارچ ہو رہا ہے بڑے آرام سے ہو رہا ہے جماعت اسلامی کا لیکن تحریک انصاف اعتجاج کرتی ہے اس کے قائدین کو اٹھا لیا جاتا ہے یہ آخر سبب کیا ہے دیکھیں بالکل جو پیسفل پروٹیسٹ ہے وہ بالکل اجازت ہے لیکن اگر تحریک انجات کو آپ جانتے ہیں یہ کس قسم کے لوگ ہیں یا ان کا کلچر کیا ہے ان کا کریکٹر کیا ہے یا ان کا تریقہ کار کے ہے یہ پیسفل نہیں اعتجاج کرتے ہیں یہ تو توڑ فوڑ جو سرکاری پرائیویٹ املاک ہیں لوگوں کی زندگیوں میں خطرے میں ڈالنا ان کی زندگیوں میں خلل ڈالنا ٹریفک بند کرنا تماشا لگانا تو وہ تو کسی کو جاز نہیں وہ تو دیکھیں نا کسی درجہ پیسفل پروٹیسٹ لیکن یہ اگر آپ اس کو کاروبار بنا لیں کہ ہم نے ہر چیز بند کرنی ہے بزار بند کرنی ہے ہم نے ٹریفک بند کرنی ہے لوگوں کی کاریں توڑنی ہے تو میں سمجھوں کہ یہ تو ناوراست ہے اور غیر قانونی بات ہے لیکن کیسے پتہ لگے گارانا صاحب کے تحریکین صاحب ہزکتہ سیکھ گئی ہو سمجھ گئی ہو آج ان کو احتجاج کرنے دیا جاتا پتہ لگ جاتا کتنے کرتے ہیں سیکیورٹی بڑھا لی جاتی ہے آپ آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں کس نے کہا ہے شیر مروض کیا اس کا یا آپ کو بات کر رہے تھے کہ ہمیں شیر افضل مروض جی بالکل شیر افضل مروض نے کہا ہے کہ وہ جو بانی پی ٹی آئی یا امران نیازی کہ اس نے کہا کہ آپ نے اتجاج نہیں چھوڑنا ہمیں کمتور نہ پڑ جائیں وہ تو جانتے یہ چیز ہیں کہ کب انہوں نے ان کو آپ ایک ہسٹری ہے پیچھے نا اس میں آپ وہ کیا کہتے ہیں کہ آخری عمر میں کیا خواہ مسلمان ہوں گے اچھا وہ الزام بھی الزام بھی لگا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو بالکل کوئی الزام کو کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں میرا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی جندال صاحب ہیں انڈیا کہ ان کو پیسے دیئے گئے اور وہ جو ہے وہ پتہ نہیں کرو اللہ کا واسطہ ہے یا میری باس حل لاکھوں ڈالر دی ہیں وہ کہتے ہیں قتل کروانے کی آپ لوگ کوشش کریں ایسا کرتی ہے کیا نو لیک جنانا صاحب اللہ کا واسطہ ہے یا اللہ کا واسطہ ڈالر اس کو دیا شیر مروض کے لیے یہاں تو شوٹر پانچ بائیں لاکھ میں ملتے ہیں اللہ کا واسطہ پلیز یہ ان قسم شیر افضل مروض کیا کر رہا ہے وہ پتہ ہیں اس کے کیا خوف ہے اس سے کیا وہ کوئی بڑا انقلاب لا رہا ہے یا کہ آپ مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ ان کی ذہنی توازن بھی ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے ہمم ہمم صاحب مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کس ساتھ تک یہ جا سکتے ہیں کس ساتھ تک جا سکتے ہیں کہ وہاں پہ یہ ہوا ڈالر دیے جندال کو جندال کس کے نام لے رہے ہیں جندل کے پتہ نہیں کون ہے یار میرا خیال ہے وہ بزنس آئیکن ہے کوئی سجن جندل میرا خیال ہے سٹیل آئیکن ہے جندل ہے جو بھی ہے وہ اگر وہ ڈالر لے گا جو جس کے جس کو میں نے سنا ہوا ہے اس کا وہ تو بلینر ہے اب میں کیا اب آپ ہی ایک اور کار لیں کہ یہ ہے کار کیا چلے انہوں نے الزام لگا دیا الزام پر ظاہر ہے کہ آپ قانونی کاروئی کوئی کرنی چاہیے آپ لوگوں کو یہ وہ کر رہے ہیں نا انہوں نے اپلیکیشن دے دیا ادھر ایف ایہ کو اس کو چیک کریں جا کے ایویڈنس دے نا یہ جا ساری وہ کہتے ہیں ایویڈنس ہیں بھی دیکھتے ہیں پھر آگے کیا بنتا ہے اچھا جی آرے فلوی صاحب کے دور کے لیے عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ جی آصف زہداری صاحب ایوان صدر کو غسل جمہوریت دیں گے یعنی کہ اتنا خراب دور تھا آرے فلوی صاحب کا ایک ٹھیک ہے ان کا بڑا جرم ہے کہ انہوں نے جوہے وہ جو سپریم کورٹ سے تیہ ہوا کہ تحریک عدم اعتماد کو مسترد کیا باوجود اس کے کہ تحریک عدم اعتماد کی باوجود جوہے پارلیمنٹ کو جوہے انہوں نے توڑا تعلیل کیا تو اس حد تک کہنا چاہیے صدیقی صاحب کو کہ غسل جمہوریت دیا جائے صاحب ایک صدر ہے گریس سے چلا گیا نہیں میں سمیتا ہوں کہ علوی صاحب کا جو دورے اقتضاب یہ پریزیڈنسی میں دور تھا میرا حالے غیر عینی کاموں سے بڑا ہوا ہے اور سب سے بڑا کام انہوں نے اس وقت کیا جب وہ انہوں نے اسمبلی ڈیزولو کی جب عدم اعتماد پیش کیا تھا وہ کلیر کٹ آرٹیکل سیکھ سالی بات ہے یا جو سپیکر ڈیپٹی سپیکر نے واقعی ہے آپ کو پتہ رات عدالت کھلی اور انہوں نے پر کیا سارا یہ اس کے سے انہی کام کر سکتے ہیں جب سائفر لر آیا اور یہ کہا کہ اس لیے یہ عدم اعتماد ختم ہو گئی ہے یاد ہے آپ کو کہ اس وقت فواد چودری اٹھے انہیں کاغذر لر آیا کہ جی دیکھیں یہ بیرونی سازش ہے لہذا عدم اعتماد ختم کر دی جائے یار خدا کے لیے اور انہوں نے فوراں وہ ختم کی اور ساتھ ہی انہوں نے آہ سمبلی ڈیزول کر دی تو میں سمیتا ہوں یہ وہ آپ نے جو دیکھا سین وہ بھی عبی صاحب کا کارنام ہے عبی صاحب نے کون سے کام نہیں کی ہے انہوں نے اوتھ لینے سے انکار کیا انہوں نے پرائیم میسٹر سے شباز صاحب سے یا یہ کانسیٹوشن ہو یہ کوئی بل آپ کی وہ بلیگیشنز ہیں تو رانہ صاحب کوئی کیس ویس کریں گے ان کے اوپر حکومت آپ کی ہے ظاہر ہے اگر آرٹیکل سکس کی بات کی ہے اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیا کیس کریں گے یا نہیں کیس کریں گے یا اس کا کیا ہوگا لیکن اس کا جو بہت دور تھا مجھے پتہ ہے کہ وہ پریزیڈنٹ پاکستان نہیں تھے وہ پریزیڈنٹ یا نمیندے تھے پی ٹی اے کے یا عمران خان کے باہر پہ اچھا زرداری صاحب آپ ایوان صدر میں ہوں گے شباز شریف صاحب جب ایوان مزیعظم میں ہوں گے کیسے تعلقات رہیں گے حکومت کیسی چلے گی توقع آپ لوگوں نے کیا کی ہے ظاہر ہے کہ آپ کے ووٹوں سے منتخب ہیں آپ ان کے ووٹوں سے منتخب ہیں تو جب دونوں جانب سے جو ہے وہ برابر برابر جو ہے وہ آہ ووٹ دیے گئے ہیں تو کیا توقع آپ کرتے ہیں کہ زرداری صاحب کا رول کیا ہوگا کیا صرف ایک خاموش صدر کی ایسے سے جیسے ماضی میں رہے وہ کام کریں گے یا کچھ ایکٹیویٹی کریں گے ملک کی تعمیر ترقی کے لئے نہیں دیکھو جب پچھلا ان کا دور تھا وہ بڑا ایک یادگار دور تھا زرداری صاحب کا کیونکہ انہوں نے جو پریزیڈنٹ اس وقت بڑا پارفل ہوتا تھا کانسٹیوشن میں اس کی پاورز تھی ایک سیمی پارلیمانی سسٹم تھا کافی پارفل پریزیڈنٹ بھی تھا اور پرائیم سٹر چیف ایڈیکٹر تھا تو انہوں نے خود ہی جس طرح آپ نے دیکھا کہ ایٹین تھ ایمینٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ ہونی چاہیے اور اپنی پاورز واپس کی تو وہ ایک سیمبولک رہے فیڈریشن کا اور وہاں بیٹھے رہے جس طرح باقی ملکوں میں بھی ہوتا ہے پارلیمانی نظام میں جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ ایک ملک کا ہیڈ ہوتا ہے ڈو دا سٹیٹ تو میں سمیتا ہوں کہ بڑے سمیدھار ہیں بڑے مچیور ہیں بڑے مفاہمد پسند ہیں اور ان کی ایک پیچھے بیک گرونڈ جو ہے ان کے آپ نے جانتی ہیں تو میرا حال ہے ان کا اچھا ٹائم گزاریں گے اور کوئی ایسا میرا حال کام نہیں کریں گے جیسرالوی صاحب یہ سمیتے رہے ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ کو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کیا کیا وہاں ہوتا تھا جو سمریاں جاتی تھی ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا تو یہ لمبی کہانی ہے تو عزداری صاحب اچھے پریزیڈنٹ پہلے بھی تھے اب بھی اچھے ثابت پہنگے ہیں کابینہ کا سائز کچھ کم ہوگا کیا اپنا رانہ صاحب اور پھر پیپس پارٹی کو حصہ بنائیں گے کابینہ میں میں نے سنے ہیں کہ پہلے مرلے میں کابینہ کو چھوٹی بنائی جا رہی ہے سیکنڈ فیز بھی ہوگا تو ہمیشہ ویسے کابینہ میں تو پرائم منسٹر کا پرو ریگٹیو ہے کہ اس میں وہ اسپینشن کرتے رہے ہیں یا اس کو چھوٹا کرتے رہے ہیں جو بھی ہیں یہ ان ٹوٹلی پرائم منسٹر کا پرو ریگٹیو ہوتا ہے ان کی صواب دید ہے کہ کس طرح ان کی ٹیم کتنی ہو کس طرح کی ہو تو لیکن جہاں در پیپس پارٹی کا تعلق ہے ہماری خواش ہے کہ وہ بھی کیونکہ ہم ساتھ چار رہے ہیں جس طرح آپ نے کہا تو ہم سمجھ جائیں کہ وہ بھی اپنا کنٹریبیوٹ کریں آگے کیابینٹ میں بیٹھیں اور اپنا انپورٹ دیں تاکہ اس وئے جو چیلنجز ہیں جو معاملات ہیں پاکستان جو اس وقت کرائیسز ہے ایکنومک کرائیسز ہے بڑا ڈیپ قسم کا تو اس کو ہمیں بلجل کے ساب سب نے فیس کرنا ہے اور حل بھی کرنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خواش یہی ہے کہ وہ کیابینٹ کا حصہ بنوی بہت شکریہ رہا تنویر صاحب میرے ساتھ موجود ہے بڑی تفصیل کے ساتھ جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے کابینہ بننے سے لے کے سیاسی جماعتوں کے تعلقات تک اور خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے سیاسیت کے حوالے سے بڑی تفصیلی بات ہوئی ایک بریک لیں گے بریک کے بعد آگے چلیں گے بریک کے بعد خوش آمدید حارون شریف صاحب میرے ساتھ موجود ہے مہرے معیشت ہیں سابق چیئرمن ہے بورڈ آف انویسمنٹ کے حارون صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ حارون صاحب یہ فرمائیے گا کہ اطلاع یہ ہے کہ ایک بینکر کو جو بڑے بینک ہیں اس کے بینک جو پریزیڈنٹ ہیں انہیں وزیر خزانہ اب بنایا جا رہا ہے تو پاکستان کی غیر کتابی معیشت جو مجھے تو لگتا ہے کہ غیر کتابی معیشت ہے دو جمع دو چار کا حسابی ہاں کوئی نہیں ہے اس میں کسی ایسے شخص کو کہ جو بینکر ہو اور اس سے پہلے ہم جب آزمات چکے ہوں چارٹڈ اکاؤنٹنٹ کو تو کیا پاکستان کی اکانومی اس طرح کی ہے کہ ہم بینکر کو وزیر خزانہ بنائیں وہ معاملات کو حالات کو سمجھے یا آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ آداد و شمار کو درست کیا جائے اور وہ بینک والا ہی کر سکتا ہے کیونکہ خاتو کا حساب اس نہیں رکھا تھا جی دیکھیں جو وزیر خزانہ کا عہدہ ہے اس کی ڈیفرنٹ ڈیمانڈز ہوتی ہیں ایک تو ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ آپ کو فائننس کا تجربہ ہونا چاہیے جو کہ یقیناً بینکن سے آپ کو آتا ہے لیکن پاکستان جیسے ملک کے اندر بڑے اور ڈیمانڈز کلیر ہیں کہ آپ نے ڈیولپمنٹ کی پالیسیز بنانی ہیں آپ نے ٹیکسیشن کو ریوائیو کرنا ہے آپ نے ایکسپورٹ کے لیے انسینٹیوز دینے ہیں آپ نے انویسمنٹ کو لانا ہے تو کسی بھی ایک شخص میں یہ ساری چیزیں آنی مشکل دکھائی دیتی ہیں لیکن جو کسی بھی نئے پروفیشنل کو لانا ان کے لیے میرے بڑے نیک تمنائیں ہیں لیکن چیلنج بہت بڑا ہے I hope کہ وہ ایسی ٹیم بنا پائیں گے جس کے اندر یہ چار پانچ سکلز جو میں منچن کر رہا ہوں خاص طور پر پبلک پالیسی بنانے کی سکلز کیونکہ ہم کبھی بھی پالیسی ریفارم نہیں کر پا رہے ہیں ہمارا جو رسپونس ہے پاکستان کی معیشت کا اس کو ہم ایکنومکس کی زبان میں ٹرانزیکشنل کہتے ہیں کہ ہم ٹرانزیکشنل کرتے ہیں ایک چار پانچ چھ ماہ کے لیے سپیس بائے کرنے کے لیے لیکن ہمیں اس پر ضرورت دونوں کی ہے دیکھیں جو بھی آتے ہیں میں نے ابھی ٹی وی پہ سنا ہے کہ غالباً شاہد ڈاکٹر شنشاہ دختر بھی ایز این ایڈوائزر آ جائیں تو ان کا آئی ایم ایف کا تجربہ ہے لیکن یہ چیز سمجھنی بہت ضروری ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام لینا ایک بیل آؤٹ ہے وہ ایکنومک ریوائیول کا اندیا نہیں ہے ایکنومک ریوائیول کے لیے ہمیں ایکانومیسٹس کی اور جن لوگوں کو انویسمنٹ کی سمجھو جن لوگوں کو لوگوں کی پلس کا پتہ اس کی ٹیم چاہیے چاکہ اس کی ترجیحات بنا کے پانچ سال کا پروگرام بنایا جائے اور وہ پولیسی رسپانس ہے تو ایک تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کرنا ہے کچھ ڈیلز کرنی ہے دوسرا یہ ہے کہ ہم نے اپنی معیشت کو ریوائیو کرنا ہے دو فیصد گروت کے اوپر ملک کا چلنا مشکل بلکل حرون صاحب سوال یہی پر ہے اپنی جگہ پہ کہ ظاہر ہے کہ جو بھی فرد آئے گا پہلے دیکھیں پندرہ سولہ ماہ کی حکومت تھی تو ہم یہی کہتے رہے کہ یار کسی دن بس ڈیفارڈ سے بچ جائیں ظاہر ہے کہ لمبی لانگ ٹرم پولیسی نہ یہ بنا سکتے ہیں نہ ان کے پاس نمبرز ہیں نہ جو ہے وہ اصلاحات کی کسی موڈ کے اندر کسی پوزیشن میں نظر آتے ہیں تو اب تو پانچ سال ہیں اور اب اگر یہ جو مقصود نشستوں کا معاملہ جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے حل سے میری مراد یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے تقسیم ہو گئی ہیں ان کے اندر ہی تو پھر دو تیہائی اکثریت کے قریب بھی ہوں گا یعنی کہ پارلیمنٹ سے بھی یہ کور ہوگا دو تیہائی اکثریت کا جس میں آپ ترامیم جو ہے وہ کر سکتے ہیں وہ بہانہ بھی ختم ہو جائے گا تو کیا حکومت کو کرنا چاہیے کتنی پولیٹیکل ویل آپ کو نظر آتی ہے اصلاحات کے لیے اگر اصلاحات نہیں کی جاتی تو کیا ہم سروائف کر سکیں گے کیونکہ بعض دفعہ زبردستی بھی اصلاح کرنے پڑتی ہے بھمچان ہی رہے ہوتے کسی چیز کو ٹھیک کرنا بہت دفعہ تو انسان اپنے جسم میں ہونے والی کسی تبدیلی کو بھی ٹھیک نہیں کر رہا ہوتا جب تک ڈاکٹر کہتا نہیں ہے یہ نہیں کرو گے تو مر جاؤ گے تو مرنے کی صورتحال کہاں کہاں پر ہوگی کیا کیا کرنا ہوگا حکومت کو دو تین چار چیزیں کیا ہوگی کیونکہ اب کل سے تو پھر معاملات ٹھیک ہو گئے نا سارے ٹھیک اس سینس میں کہ اب صدر بھی بن گیا وزیادم بھی بن گیا ہے وزرحالہ بھی بن گیا اب کام کرنے کا وقت آگیا ہے جی بالکل کام کرنے کا وقت آگیا ہے دیکھیں پہلی چیز تو جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان سے کچھ میں بالکل ڈسپوائنٹ ہوں کہ ان کے پاس کوئی اپنی انٹرنل ایکنومک ٹیم نہیں ہے دیکھیں باہر سے آپ آدمی تب لاتے ہیں جب آپ کے پاس خود گرومڈ ایک ٹیم نہ ہو تو ان کو باہر سے لوگوں کو لانا پڑ رہا ہے جو باہر سے آتے ہیں ان کو ایڈجسٹ ہوتے ہیں ٹائم لگتا ہے لیکن زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جب آپ غیر سیاسی لوگوں کو وزیر بناتے ہیں تو جو آپ کو ایک کنسنسس بیلٹ کرنا ہے ریفارم کے لیے وہ ایک سیاسی عمل دیکھیں نا وہ تو آپ نے پارلیمنٹ میں کرنا ہے خاص طور پر کولیشن کے اندر اس کے اندر ایک بہت زیادہ تجربہ کار کنویننگ کے جن کو آتا ہو اس قسم کا آدمی چاہیے ہوتا ہے میں ذاتی طور پر نہیں ریکمنٹ کرتا کہ ٹیکنوکریٹس کو وزارت دی جائے ان کو مشیر لینا چاہیے کیونکہ وزارت ایک سیاسی کام ہے دوسری بات ہمارا سروائیول دیکھیں قومیں سروائیول تو کرتی رہتی ہیں لیکن اگر آپ کی ڈکلائن نہیں رکھتی ہے ابھی تقریباً ہنڈرڈ ملین سو ملین لوگ شرعہ گربت سے نیچے ہیں یا اس کے آس پاس ہیں اب یہ لوگ جو ہیں ان کو آپ ہینڈ آؤٹس پہ بی آئی ایس پی پروگرام پہ نہیں لگ سکتے کیونکہ فسکل سپیس بھی نہیں ہے آپ کے پاس اور کب تک آپ کر پائیں گے یہ تو جب تک آپ ان کے لیے معاشی اپرچونٹی نہیں پیدا کرتے تیس لاکھ بچے اور بچیاں ہر سال جوب مارکٹ میں آ رہے ہیں تو ہمیں اس کے لیے معیشت کا پیہ ساتھ ساتھ چلانا بہت ضروری ہے اور انویسمنٹ جی ڈی پی ریشو کو بڑھانا ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنا ایکسپورٹ کو بڑھانا یہ اوور نائٹ نہیں ہوگا لیکن ایک ایسی ٹیم چاہیے جو ڈیریکشن سیٹ کر پائے جس کو مارکٹس پوزیٹیبلی ریسپونڈ کریں سو پاکستان کا چیلنج اس تو یہ ہے کہ میکرو سٹیبلیزیشن کی اوپر تو آپ دو تین ڈیڈیکیٹڈ لوگ لگا دیں لیکن آپ کو کچھ لوگ چاہیے دیکھئے ابھی تک ہمارے ایلانات سیاسی جب کیمپین بھی ہو رہی تھی کیا آ رہے ہیں ہم ابھی بھی جو آ رہے ہیں ہم نے رمضان پیکج دے دیا ہے ہم بجلی سستی دے دیں گے ہم بی آئی ایس پی کا سٹائپنڈ بڑھا دیں گے یہ ٹرانزیکشنل رسپونس ہے پاپولسٹ جو سسٹین نہیں کر پائے گا ہمیں تو بڑی تگڑی ریفارمز چاہیے جو لوگ کر سکیں اب وہ کولیشن میں کیسے کرتے ہیں آیا پی 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 اور پی ایم ایل 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 دونوں پرائیوٹیزیشن پر رضا مند ہوگی میں سوالات رکھ رہا ہوں آیا ہم آئی پی پیز کے جو معاہدے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کوئی آرٹنیٹ انرجی ٹرازیشن کی طرف جا سکیں گے جو ہماری فالٹ لائنز ہیں آیا ہم ترجیحی سیکٹر جن کو ہم وینرز کہتے ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کر کے پرموٹ کریں گے یا پرانے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے رہیں گے اور کنسٹیچونسیز کو سبسڈی دیتے رہیں گے آیا ہم تاجروں سے یا زراد کے لوگوں سے ٹیکس لے پائیں گے دیکھیں نا جی چیلنج تو یہ ہے اس چیلنج کو کرنے کے لیے ہمیں کوئی بہت مضبوط اللہ کرے جن کو وہ لا رہے ہیں ٹیم میں ان کو انڈیپینڈنس دیں اور تھوڑا سیاست سے ان کو الہدہ رکھیں ان سے کہیں جی کہ آپ کا کام ہم سپورٹ کریں گے اچھا آرون صاحب ایک 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 بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے سبسڈیز کی آپ نے بات کی سبسڈیز آئی ایم ایف تو بالکل اس وقت تلوار لے کے کھڑا ہے کہتے ہیں سبسڈیز مد دو ہمارے پیسوں سے یہ تو صحیح آیاشی ہے تمہاری کہ ہم سے کر لیتے ہو آگے جا کے جو ہے وہ بانڈ دیتے ہو تو اب سبسڈیز کا دور آپ کو لگتا نہیں یہ ختم ہو جائے گا آگے جا کے جس طرح سے ہم فستے جا رہے ہیں سارے معاملات کے اندر دیکھیں جی دو طریقے ہیں میں آپ کو ایک چیز کلیر کروں میں کوئی سولہ اٹھارہ سال سے عالمی اداروں کی طرف سے مختلف ممالک سے ڈیلی کرتا رہا ہوں دو ایک تو یہ ہے کہ ہم اب ہم اس وقت آئی ایم ایف کی ایک ریاکٹیو رسپانس دے رہے ہیں وہ پرائر ایکشن یا کنڈیشن لگاتے ہیں ہم اس پہ ریاکٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ کسٹورشن ختم کریں سبسڈی ختم کریں لیول پلینگ فیلڈ دیں ہم طریقے ڈھوٹے ہیں کیسے کرنا ہے جو جن ممالک نے آئی ایم ایف وغیرہ سے بہت پروگریسیولی ڈیل کیا ہے وہ انہوں نے ہوموک کیا ہوتا ہے کہ ان کے پاس پہلے سے پانچ آپشنز ہوتے ہیں ہماری یہ گیم پلین ہے ہماری ریفارم کے اندر آپ پک کریں پانچ آپشنز دے سے کیا آپ کا پرائر ایکشن ہونا چاہیے اگر ہم نے ہوموک کیا ہو اپنے ملک کے مطابق پھر تو ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے نیگوسییشن لیکن اگر آپ نے ان کی کنڈیشنز کو فلفل کرنے پر نیگوسییشن کرنی ہے پھر میرے جیسا آدمی کو تشویش لاحق رہے گی کیونکہ آپ پھر ٹیکس کبھی بڑھائیں گے کبھی منی بجٹ لائیں گے کبھی کوئی لیجسلیشن کر دے گے یہ چیزیں پیچ ورک جو ہے یہ کرز لینے کے لیے تو یوز ہو سکتا ہے معیشت کو ریوائیو کرنے کے لیے میرا نہیں خیال اس طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں سر ٹیکس کے پورے سسٹم میں بار 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 بات ہوتی ہے کہ ریفارمز ہونی چاہیے بڑا خوبصور جملے ہوتے ہیں میں آپ سے سوال کروں گا بڑے پیارے پیارے جملے اس میں بتائیں گے کہ ایسے ہیں ویسے لیکن اگر زمینی حقائق دیکھے جائیں پرچون والوں سے ٹیکس لینے کی بات ہوتی ہے کبھی ذراعت کے اوپر ٹیکس لینے کی بات ہوتی ہے سر اس کا سیدھا سادھا آسان طریقہ کیا ہے کیا کہ یونی فارم ٹیکس ملک کے اندر نافذ ہو سکتا ہے کہ سب کو جس کی آمدن دس لاکھ روپے ہے پندر لاکھ روپے ہے جو بھی سلیب بنے اس کو یہ دینے ہی دینے ہے ٹیکس یا اسی طریقے سے ہوگا کہ سیلری والے کو جو معذرت کے ساتھ امجیہ سے لوگ ہیں ہمارے تو بالکل ہی جوس نکال لیا جاتے ہیں دیکھے بات یہ ہے بڑی کلیر ہے کہ ٹیکس کی ہماری بلکہ بیس مزید نیرو ہو گئی ہے لوگ فائلر بھی کم ہو گئے ہیں اور دینے والی بھی کم ہو گئے ہیں بلکہ میں آج صبح ہی پڑھ رہا تھا کہ جو بڑے بزنسمن ہیں ان کے تو cases court کی وجہ سے انہوں نے رکوائے ہوئے جو ٹیکس کی payments ہیں دیکھے بڑا کلیر ہے ہمیں یہ distortions ہتم کر کے انکم ٹیکس تو سب کے لیے انکم پہ ہونا چاہیے آپ درات سے کمائیں آپ تجارت سے کمائیں آپ انڈسٹری سے کمائیں اگر آپ کمارہے ہیں اور تو اس کے اوپر ٹیکس لگنا چاہیے اور اس کے slabs ہونے چاہیے امیر کے بڑے ہونے چاہیے غریب کے چھوٹے ہونے چاہیے لیکن سب کو ٹیکس دینا چاہیے یہ جو ہم اپنی constituencies کو چھوٹ دیتے ہیں پھر لوگ توڑ دروازے ڈھونڈتے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے دوسری چیز ہمیں اب کتنی دفعہ یہ دیکھنا ہے کہ FBR as an institution نقام ہو چکا اس میں آپ بار بار اس کو کیا ریسٹرکچر کریں گے انہی شکلوں کو ادھر سے ادھر کر کے ادھر سے ادھر کر کے انہی فیسز کو وہاں آپ کو ڈیفرنٹ سکل سیٹ چاہیے جو ٹیکنالوجی بیسٹ سلوشنز دے سکیں دیکھیں میں بارہ چودہ اٹھارہ سال باہر کے بہت سے ممالک میں ٹیکس دیتا رہا ہوں میں نے آج تک ٹیکس مین کی شکل نہیں دیکھی میں آج تک مجھے فسیلٹیٹ کرتی ہے آپ پے کرتے ہیں کسی کو مسئلہ نہیں ہوتا میں جب بیو آئے میں تھا تھرٹی ایٹ طرح کے کوپریٹ ٹیکسز ہیں ڈیفرنٹ چیزوں کے جو لوگ پے کر رہے تھے ڈیفرنٹ جگہوں پر کوئی ایو بی آئے کا تھا کوئی ایمپلوئیز کا تھا کوئی آپ کا پروفیشنل ٹیکس تھا کوئی شاپ ریجسٹریشن میں نے اس کو کلب کر کے اس زمانے میں نو پے لے آیا تھا چلیں سر ہم امید کرتے ہیں آنے والی حکومت اس کو نو نہیں ایک پہ لے کر آ جائے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو سکے ناظرین آج کے پرادام سے اتنے یاد دیجئے گا اللہ حافظ سر بہت شکریہ آپ کبھی